موسیقی ہماری خداوند یسو کی انجیل مقدس یحنہ کے مطابق اس کا گیاروہ باپ 45 سے 58 آیات تک اس وقت یہودیوں سے بتیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسو کا یہ کام دیکھا اس پر امان لائے مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر جو کچھ یسو نے کیا تھا اس نے ان سے بیان کیا اس پر سردار کاہنوں اور فریسیوں نے عدالت آلیہ کی مجلس کر کے کہا کہ ہم کرتے کیا ہیں یہ آدمی تو بہت کرش میں لکھاتا ہے اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر امان لائیں گے اور اہل رومہ آ کر ہمارے وطن اور قوم کو ختم کر دیں گے اور ان میں ایک کیافہ نامی نے جو اس سال کا کاہن آسم تھا ان سے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے اور نہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی قوم کے بدلے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو جائے اس نے یہ اپنی طرف سے نہ کہا لیکن اس سبب سے کہ اس سال کا کاہن آسم تھا اس نے نبوت کی کہ یسو قوم کی خاطر مرنے کو ہے اور نہ صرف اس قوم کی خاطر بلکہ اس لیے بھی کہ وہ خدا کے پراغندہ پر زندوں کو جمع کر کے ایک کہتے بس اس روز سے انہوں نے ٹھان لیا کہ اسے قتل کریں گے اس لیے آئندہ یسو نے یہودیوں میں ظاہراں پھر نہ چھوڑ دیا بلکہ اس علاقے میں جو بیابان کے نزدیک ہے افرائیم نامی ایک شہر میں چلا گیا اور شگردوں کے ساتھ وہاں رہنے لگا اور یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور بتیرے فسا سے پہلے تحاد سے یہ روش لمک ہو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں اور انہوں نے یسو کی تلاش کی اور حیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تم کیا خیال کرتے ہو کیا وہ عید میں نہیں آئے گا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یہ نہایت حیرت انگیز اقرار ہے یہاں تک کہ ہمارے مسیح خدا من کے بدترین دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا خدا من موجزے بلکہ بہت موجزے دیکھاتا تھا کیا اس میں کوئی شک ہے اگر وہ کر سکتے تو اس کے موجزوں کی حقیقت سے انکار کرتے لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے انکار کرنے کی کوششی نہ کی موجزے اتنے زیادہ تھے اتنے الانیاں کیے گئے تھے اور ان کے بارے میں گواہیاں اتنی ڈھوستی کہ یہودی لیڈر ان سے انکار کرنے کی جورت بھی نہیں کر سکتے تھے یہودی لیڈر سوچتے تھے کہ اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے اگر ہم نے مداخلت نہ کی تو لوگ یسو کے موجزوں سے قائل ہو جائیں گے اور اگر لوگوں نے اس طرح یسو کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تو روم کے ساتھ مشکلات پیدا ہو جائیں گی رومی سمجھیں گے کہ یسو رومی سلطنت کا تختہ الٹنے آ گیا ہے چنانچہ وہ یہودیوں کو سزا دیں گے رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ رومی آ کر حیکل کو برباد کر دیں گے اور یہودی قوم کو تتر بتر کر دیں گے کیافہ کی نبوت یہ تھی کہ خدا نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی مرے گا کہ خدا کے پراغندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دیں مراد یہ ہے کہ زمین پر کی غیر اقوام میں جو اس کے برغزیتہ ہیں ان کو بھی جمع کرے گا فریسی بدنیا میں انے والے موجزے سے قائل نہیں ہوئے تھے بلکہ اس کے باعث خدا کے بیٹے کے خلاف ان کی عداوت میں شدہ دا گئی تھی اور جب یہودیوں کی عید فسا نزدی تھی تب بھی یہودی ایک طرف تو پاک صاف ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھی فسا کے اصل برے کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنا رہے تھے یہ انسانی دل کی بدی اور شرارت کا کیسا ہولناک مظاہرہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی